آرمی ایکٹ امینڈمنٹ لطیف خوصہ صاحب پہلے اگر آپ اس کے اوپر لیگل میٹر ہے تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو آسانی ہو جائے گی سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کلاؤز ون سیونٹی سیکس ایکسٹینشن یا ریٹین کرنا اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ایک ترمیم متوقع ہے کیا چیزیں ہیں سکتی ہیں دیکھیں اصل تو اس کا میرا نہیں خیال کہ آرمی ایکٹ یہ سپیکولیشن ہے ادارہ جو ہے اس کے اندر ایک ان بلٹ میکنیزم ہے اور یہ جتنی نیچے کی پروموشنز ہوتی ہیں وہ چاہے وہ میجر جنرل بنانا ہو چاہے لیفٹننٹ جنرل ٹو سٹار تھری سٹار یہ یا ان کی پوسٹنگز جو ہیں ان کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ آرمی چیف ڈیٹرمنٹ کرتا ہے اب یہ جو بکول ان کے آمنڈمنٹس کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ جو پاورز ہیں یہ اختیارات جو ہیں بجائے آرمی چیف کے یہ وزیر آزم کے نیچے آ جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طریقے سے بھی ادارے کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہمارا باقی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بھی ہم نے جو ہے اگزیکیٹیف پوسٹنگز میں ایک ڈومین میں دیا ہے اب چیف جسٹس اگر آپ عدلیہ کی دیکھیں تو عدلیہ کی جو ہے خود ہی وہ کرتے ہیں اپنے پیرز جو ہے ان کے ڈیٹرمن کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کی کارکردگی ان کی جو ہے تمام چیزوں سے بہتر طور پر جو ہے وہ آگئی رکھتے ہیں اور اسی طرح آرمی میں بھی پروفیشنلزم پر اگر ان کی جو ہے تائناتیاں ہیں یا ان کی جو ہے پروموشنز ہیں تو وہ آرمی چیف آرمی کے اندر خود ان کی میکنزم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہتر ہے سو اس لیے اگر یہ ترمیم کی گئی یا ترمیم اس لیے کی گئی کہ ہمارے جو تھری سٹار جنرلز ہیں یا جو کور کمانڈرز ہیں اپنی مرضی سے تائنات اگزیکیٹیو کرنا شروع کر دیں پرائم منسٹر یعنی کرنا شروع کر دیں تو اس میں بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ نون پروفیشنلزم آ جائے گی اور ہمارے اس ادارے کو خوصر صاحب اس کا مقصد لیٹنیس جنرلز کو پسند کی کور میں تائنات کرنا نہیں ہے جو ابھی تک ترمیم سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کوئی ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کو پرائم منسٹر ریٹین کرنا چاہے فور دی ٹائم بینگ تو وہ ریٹین کرنے کی کلاوز اس میں ایڈ ہو جائیں گے